ہیلو دوستو سواگتہ آپ سے بھی کاتو لے آرے سو نائن کلسز میں دوستو ریٹ ایس ایسٹی کے آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اسطل منڈل کے وشے میں دوستو دوستو یہ جو ٹوپک ہے وہ آپ کی ریٹ ایس ایسٹی کی یونیٹ نمبر چھے کا پارٹ ہے ہمیں پڑھنے ہیں پرتوی کے مکھے گھٹک اور ان گھٹکوں کے اندر ہمیں جاننا ہے اسطل منڈل کے وشے میں جل منڈل کے وشے میں وائیو منڈل کے وشے میں جیو منڈل کے وشے میں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے چٹانوں کے پرکار کی پرتوی کی اس طرح پر پائی جانے والی پرویر تنکاری اور آنترک اور باہیت جو شکتیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پچھے کی پانچ جو یونیٹس ہیں وہ اپنی کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کے کلاس نوٹس بھی آپ کو جو ہے ہماری اوفیسیل ویب سائٹ پر وہاں بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ ٹیلیگرام چینل پر بھی مل جائیں گے دوستو اگر آپ نے یہ یونیٹس نہیں دیکھی ہیں تو آئی بٹن پر ان کا پلی لسٹ کا لنک ہے وہاں پر جا کر کہ آپ اپنے پٹھے کرم کو پورا کر سکتے ہیں دوستو ہم ہسٹری اور پولیٹی کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اچھٹی یونیٹ کے بعد میں ہم نے ہی جوگروفی کو سٹارٹ کیا ہے دوستو تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور دیکھتے ہیں ہم ستھل منڈل کے ویشے میں ستھل منڈل کسی کہتے ہیں دیکھئے گا دوستو ستھل یعنی ستھل کا جو منڈل ہے وہی کیا کہلاتا ہے ستھل منڈل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہاں دیکھئے گا ہم کیا کہیں گے کہ پرتوی تل پر یعنی پرتوی تل پرستیت سمست ستھل خندوں اور ان کے بھبین شروعوں کا مکھے روپ سے ستھل منڈل کے انترکت کیا جاتا ہے یعنی ستھل منڈل میں ہم کن کا ادھیل کرتے ہیں دوستو پرتوی تل پرستیت جو بھی ستھل خند ہیں اور اس کے جتنے بھی شروع ہو سکتے ہیں ان سبھی کا ادھیل ہم ستھل منڈل کے انترکت کرتے ہیں دوستو دیکھیں گا اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وائیو منڈل ہے یہ اوپر والا عصہ رہ گیا اس کے علاوہ ستھل منڈل کے اندر دیکھیں گا پہاڑ بھومی اور یہ جو بھی ہمارے پتھار وغیرہ ہیں یہ سارے اس کے انترگت آتی ہیں جس پر لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے سمدر ندیاں یا جو حصہ رہ گیا جل کا حصہ جو رہ گیا اسے ہم جل منڈل کے نام سے جانتے ہیں دوستوں دیکھیں گا دوستوں اگر ہم پرتھوی کے کلک شیطر پھل کی بات کریں تو اس کے 29% بھاگ پر ہی ماتر ستھل ہے دوستوں ہماری پرتھوی پر اگر آپ سے پوچھا جائے کس کی ماترہ زیادہ ہے تو جل کی ماترہ زیادہ ہے یعنی جل کا جو بھاگ ہے جل منڈل کا جو بھاگ ہے وہ 71% ہے جب کی پرتھوی پر جو ستھل منڈل کا بھاگ ہے وہ 29% ہے دوستوں اور اس کا جو انپات ہے بھوک شیطر پھل اور جلک شیطر پھل کا جو انپات ہے دوستوں وہ تین انپات سات کا انپات ہے دوستوں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ستھل کا جو انپات ہے وہ جلکی اپیک شیطر پھل کافی کم ہے دوستوں بہت ہی کم ہے دوستوں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پوری پرتھوی ہے یہ ہمارا گلوب ہے دوستوں اس میں ہم سپیشلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو نیلا نیلا دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو بلیو کلر دکھائی دے رہا ہے یہ والا اور یہ والا جو ہے یہ سارا کا سارا جل راسی ہے دوستو اور یہ ہماری ستھل راسیاں ہیں جو ہم ویبین مہا جویپوں کے روپ میں دیکھ رہی ہیں دوستو دیکھیں کہ دوستو ستھل اور جو جل کا انبات ہم نے بات کی تھی تیس انبات ستر کا انبات ہے یعنی 29% بھاگ پر ہمارے ستھل ہے اور باقی جو ہے وہ ہمارا جل ہے دوستو تو 71 یعنی ادھکتر جو ہماری جل راسی ہے وہ سمدروں کے روپ میں ہیں مہا ساگروں کے روپ میں ہیں دوستو اور جو ہمارا بھوستل ہے اسے ہم مہا جویپوں کے اندر بانٹ کر کے پڑھتے ہیں دوستو تو دیکھیں گا دوستو ہمارے سامنے جو آپ دیکھ رہی ہیں ایک تو ہمارا رہ گیا ایشیا مہا جویپ جو ہمارے مہا جویپوں کے سنکھا کل ساتھ ہے دوستو ساتھ مہا جویپوں کے اندر ہم پوری پرتوی کو بانٹتے ہیں باقی جو ہیں ہمارے مہا ساگر رہے گئے ان کے اندر اپنے اس کو بانٹ کر کے پڑھتے ہیں پوری پرتوی کے اندر ہمارے دو پرکار کی جو ہیں استطیاں ہیں ایک تو مہا جویپ ہیں اور دوسری ہے مہا ساگر مہا جویپوں کی بات کرنے تو ساتھ ہے جہاں ہم اس میں چتر میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہمارا رہ گیا ایشیا پھر ہمارا دوسرا مہادویپ رہ گیا یوروپ تیسرا رہ گیا افریقہ اور دیکھیں کہ تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں اس کے علاوہ اوشٹیلیا چوتھا مہادویپ آ گیا اور دو ہمارے پاس میں یہ رہ گیا امریکہ کے نام سے ایک اتری امریکہ ہے اور ایک دکشنی امریکہ ہے اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ انٹارکٹی کا مہادویپ رہ جاتا ہے دوستو باقی ہمارے جو ہیں وہ مہا ساغر رہ گئے مہا ساغروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پرسانت مہا ساغر ہے یہ دونوں اس کے پرسانت مہا ساغر کی ہیں اس کے علاوہ یہ ایسا کرتی کا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اٹلانٹک مہا ساغر ہے اور یہ ہمارے بھارت یعنی ہندوستان کے پاس میں کونسا مہا ساغر ہے یہ ہند مہا ساغر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اتری دروب والا جو مہا ساغر ہے اسے ہم آرکٹک مہا ساگر کے نام سے جانتے ہیں دوستو تو اس پرکار سے ہم ستھل اور جل منڈل کے روپ میں جو ہیں ہماری پرتفی کو دیکھتے ہیں جو مہادیپ اور مہا ساگروں میں بنتی ہوئی ہے دوستو تو دیکھئے گا دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں مہادیپوں کے بشے میں تو مہادیپ ہوتے کیا ہیں پرتفی پر بھو بھاگ کی سب سے بڑی جو اکائی ہے اسے ہم مہادیپ کہتے ہیں دوستو واپس دور آ رہا ہوں پرتفی پر بھو بھاگ کی سب سے بڑی اکائی جو ہے اسے ہم مہادیپ کے نام سے جانتے ہیں دوستو اور پرتفی کا جو ستھلک شیطر ہے وہ سات مہادیپوں میں بنتا ہوا ہے کون کون سے ہیں ابھی ہم نے ان کے بات بھی کی ہے دوستو ایسیا ہے یوروپ ہے اتری امریکہ ہے دکشنی امریکہ ہے افریقہ ہے آسٹریلیا ہے اور انٹارکٹیکہ ہے دوستو یہ سارے کے سارے اس پرتفی پر ہم نے ابھی ابھی سارے کے سارے دیکھ لی ہیں دوستو اس کے بعد میں آگے ہم بات کریں گے جو ہمارا پہلا مہادیپ ہے ہمارا خود کا مہادیپ ہے جس کے اندر ہمارا بھارت ہے اور ہم کہاں اور کون سے مہادیپ میں رہتے ہیں تو ہم ایسیا مہادیپ میں رہتے ہیں دوستو دوستو دیکھیں گا یہ ہمارا جو ہے ایسیا مہادیپ ہے اور آپ سپسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایسیا مہادیپ ہے یہ ہمارا ایسیا مہادویب ہے اور یہ رہ گئی بھومت دے رکھا تو یہ جیرو ڈگری کی جو بھومت دے رکھا ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہیں تو ہمارا ایسیا جو مہادویب ہے وہ کون سے گولارد میں ہیں تو وہ جو ہے ہمارا اتری گولارد میں آتا ہے دوستوں اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ پرچھے پر بھوباد کے سب سے بڑی جو ایک آئی ہے اسے ہم مہادویب کہتے ہیں دوستوں اور پرچھے کا جو سلطہ ہم نے ساتھ مہادویبوں میں بانٹ دیا تھا اس کے علاوہ دیکھئے گا یہ ہمارا ایسیا مہادویب ہے اس کی سکتی کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تھوڑی سیاکرتی کو سمجھ لیتے ہیں دوستوں اور واپس میں آپ کو دھورا رہا ہوں کہ جو بھول ہے وہ دیکھنے کا وشہ ہے دوستوں جتنے آپ میپ کو دیکھیں گے بڑے اچھے سے اتنا ہی آپ کو زیادہ یاد رہنے والا ہے دوستوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا ایسیا مہادویب ہے اس کے دکشن کے اندر ہند مہا ساگر ہیں پورو کے اندر جو ہے وہ پرسانت مہا ساگر رہ گیا اور اتر کے اندر جو ہے وہ آرکٹک مہا ساگر رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ایدر جو ہمارا پسٹمک شطر ہے وہاں رہ گیا یوروپ اور نیچے کی بات کریں تو یہ سیما ہماری افریقہ کے ساتھ میں بھی لگتی ہے دوستوں تو آپ اس کو بڑے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آگے ہم اس کے وشہ میں اور بھی بات کرنے والے ہیں دوستوں اگر ہم بات کریں ایسیا شبد کی اتپتی یعنی ایسیا جو شبد ہے وہ کونسی شبد سے بنا ہوا ہے تو وہ ہبرو باسا کے شبد سے بنا ہوا ہے کس باسا کے شبد سے بنا ہوا ہے یہ پرشن بہت بار پوچھا گیا ہے دوستوں ہبرو باسا کے شبد سے بنا ہوا ہے جس کا ارث جو ہے وہ آسو سے لیا جاتا ہے یعنی عصو شبد سے جو عبرو باسا کا عصو شبد ہے اس سے بنا ہوا شبد ہے اور اس کا شابد ایک ارتھ ہوتا ہے اکتہ ہوا سورے تو اکتے ہوئے سورے کے عرص میں جو ہے عصو شبد کو اپنے لے کر کے چلتے ہیں جو کی عبرو باسا کا شبد ہے دوستو دوستو اس کی جو سب سے زیادہ بڑی وصحيشتہ رہے گی سب سے ملکھے وصحيشتہ ہے کہ ہمارا جو خود کا مہادوئیپ ہے اس یہ مہادوئیپ ہے یہ سنسار کا سب سے بڑا مہادویپ ہے دوستو کونسا مہادویپ ہے آکار کے درشتی سے دیکھیں اور تو یہ وشوے کا جو ہے سب سے بڑا مہادویپ رہ گیا دوستو جنسنکھیا بھی یہاں پر سب سے زیادہ ہی رہتی ہے کیونکہ بڑی جنسنکھیا والے جو دو دیش ہیں دیکھیں گا چائنا اور جو بھارت ہیں وہ ایسیا مہادویپ میں ہی ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا یہ وشوے کے لدبک تیس پرتیشت کشیطرفل پر ہے دوستو کتے کشیطرفل پر رہ گیا تیس پرتیشت کشیطرفل پر رہ گیا جس کے آنے یہ پرتمستان پر آتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اس میں سے جو ہیں تین اکشانسیہ برت بجرتے ہیں تین ریکھائیں اس میں سے نکلتی ہیں دوستو اور وہ تین ریکھائیں کون کون سی ہیں وشوت ریکھا نکلتی ہیں کرک ریکھا نکلتی ہیں اور آرکٹی کا ریکھا ہے جو وہ اس میں سے نکلتی ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا یہاں آپ اچھے سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری جیرو ڈگری ہے وشوت ریکھا یہاں سے نکل رہی ہے اس کے بعد میں دیکھئے گا کرک ریکھا ہے جو ہماری ایسیا میں سے نکل رہی ہے اور اس کے اوپر جائیں تو پھر ساڑھے چھانسٹھ ڈگری جو آرکٹک ورت ہے وہ بھی یہاں سے گزرتا ہے دوستوں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کون کون سے ریکھائیں گزرتی ہیں کون سے نہیں گزرتی ہیں تو مکر ریکھا تو دیکھئے گا نیچے رہ گئی تو کیا کسی بھی پرکار سے یہ مکر ریکھا ایسیا سے نکل سکتی ہے کیا نہیں نکل سکتی نا اگر ہم اوستیلیا کے بات کریں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریکھا ہے اوستیلیا سے تو نکل رہی ہے مکر ریکھا اور یہ جو ہے افریقہ سے بھی نکل رہی ہے لیکن یہ دکشنی امریکہ سے بھی نکل رہی ہے تین مہادیپون سے نکل رہی ہیں لیکن اوپر والے مہادیپون سے نہیں پہنچ سکتی ہے دوستوں کیونکہ یہ دکشنگ گولارد کی ریکھا ہے اور ہم بات کر رہی ہیں اتری گولارد کے ریکھاؤں کی تو کون کون سے ریکھا یہاں سے گزرتی ہے وشوت ریکھا گزرتی ہے کرک ریکھا گزرتی ہے اور آرکٹک ریکھا جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا ایسیا کے اتر کے اندر ابھی ہم نے اس کے لوکیشن کو دیکھا بھی تھا اتر کے اندر کونسا مہا ساگر ہے آرکٹک مہا ساگر ہے اور دکشن کے اندر دیکھے گا ہند مہا ساگر رہ گیا اور پورو کے اندر جو ہے پرشانت مہا ساگر سیتا دوستو یہ دیکھے گا ایک بار پھر سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے کونسا مہا ساگر ہے پورو کے اندر پرشانت ہے اور اتر کے اندر جو ہے وہ آرپٹک مہا ساگر ہے اور دکشن کے اندر کونسا مہا ساگر رہ گیا ہند مہا ساگر جو ہے وہ یہاں پر رہ جاتا ہے پسچم کے اندر جو اس کی سیما تیئے کرتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یورال پروچ جو ہے کیسپین سائجر جو ہے یہاں رہ گیا یہ جو ہے وہ اس کی جو پسچم سیما کو تیئے کرتے ہیں دوستو یوروپ کے ساتھ میں اس کی سیما کو بناتی ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا دوستو آگے ہم بات کریں تو یہ اتری گولارد میں ستت ہے ایشیا پوری طرح سے کون سے گولارد میں ستت ہے دوستو یہ سا پورا کا پورا جو ہے اتری گولارد میں ستت ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا ویسوے کی سروادک جو جنسنکیا ہے دو تیہائی جنسنکیا ہے لگ بک سار پرتیسٹ جو جنسنکیا ہے وہ ہماری ایشیا میں ہی نواز کرتی ہے دوستو کہاں نواز کرتی ہے ایشیا میں ہی یہ جو ہے ہماری سب سے زیادہ جنسنکیا جو ہے وہ نواز کرتی ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا آگے ہم بات کریں اسے مہادویپ کے انہی ناموں کے وشے میں تو دیکھیں کہ مہادویپوں کا مہادویپ اسے کہا جاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے مہادویپوں کا مہادویپ اسے ندیوں کی سبیتاؤں کا پالنا بھی کہا جاتا ہے اسے ہم مانو کی جنم بھومی بھی کہتے ہیں سبی درموں کی حدی بھومی بھی کہتے ہیں اسے ہم وسمتاؤں کا مہادویپ بھی کہتے ہیں اسے ہم پکشیوں کا دیش بھی کہتے ہیں بوت اور بوشے کا مہادیب بھی ہم اسے کہا کرتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھی گا مانو سبیتہ کا پانا ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ لگ بگ پانچ لاکھ ورس پرو جو ہے مدی ایسیا میں ہی مانو جاتی کا ادبو وہ پایا تھا دوستو اس لئے مانو سبیتہ کا پانا ہے اور مانو سبیتہ اس تر پر دیکھیں تو میسو پٹامیا کی جو سبیتہ ہے وہ اس ورکی پہلی سبیتہ تھی اور اس میں کرسی کا وکاس اور پسو پالن جو ہے وہ ہوا کرتا تھا دوستو اس کے بعد میں دیکھی گا ایسیا کے راج نتک جو ببادن ہیں اس کے بعد کریں ہم کس کس باغ میں ہم اس کو بانٹتے ہیں تو اسے جو بلکل اتر کا جو ایسیا ہے اسے ہم سائی بیرین یا پھر اتری ایسیا کے نام سے جانتے ہیں جسے ہم بوشے کا بندھار گرہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد میں مدی ایسیا دکشن ایسیا جو سارک کے دیس آتی ہیں اس میں دکشن پسیمی ایسیا اس میں جو ہیں سترہ دیس ہیں اور یہاں کی جو باسا ہے وہ مکہ تا عربی باسا ہے اس کے علاوہ دکشن پوروی ایسیا جو رہ گیا ان بھاگوں کے اندر ہم اس کو بانٹتے ہیں یہ ایسیا کا ایک چھوٹا ساراج نتک ببادن رہ گیا دوستو اس کے بعد میں دیکھی گا آگے ہم بات کریں تو اس میپ کے اندر کافی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو تو تھوڑا دھیان دیجئے گا اس کے اوپر کہ ہم یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جو دویپ رہ گیا یہ کونسا دویپ رہ گیا یہ ہے کم چٹکا دویپ کیونکہ لوکیشن سے سمجھنے کوئی نہ کوئی پریشن ہماری رہا آ جاتا ہے دوستو یہ ہمارا جو ہے کشترفل کی درستی سے سب سے بڑا جو ہے ویسو کا دیس رہ گیا دوستو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یوروپ میں آتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے اس کا ایسیا میں آتا ہے یہ دونوں میں ہی آتا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا یہ ہماری یہاں پر رہ گیا اوکھوشٹک ساغر رہ گیا یہ ہمارا رہ گیا جاپان یہ جو دویپ ہیں اور اس کے پیچھے جو ساغر رہ گیا اسے ہم جاپان ساغر کے نام سے جانتے ہیں یہ کوریا رہ گیا دوستو جن کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے سے سنا ہوگا اتری کوریا اور دکشنی کوریا جو ہیں اس کے بعد میں دیکھیں گا نون کنگ نون کنگ جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس کے علاوہ چائنا کا دیکھیں گا وہان شاید اس سے زیادہ چرچت نامی سمیں اور کوئی بھی نہیں ہے دوستو وہان وہ ستھل بھی جانا جا سکتا ہے جہاں سے ہم یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے وہ سب سے زیادہ فیلہ تھا دوستو یہ جو ہے انڈسٹیل ہے پورا کا پورا اسے کھنیز اور بھاری ادیو کے اندر کے روپ میں پرسیدی پرابت ہے دوستو یہاں چائنا کے ہی جو ساگر ہیں دیکھیں گا اس کے پاس کے پیلا ساگر ہیں اور اس کے ساتھ ہی چین ساگر ہے یہ دکشنی چین ساگر ہے دوستو یہ فلیپنس ہیں اور یہ دیکھیں گا انڈونیشیا کے جو ہیں دویپ سمو رہ گئے دوستو یہ جو ہیں اپنا جکارتہ رہ گیا ہے یہ بالی بالی جو ہیں ہمارے بارس سے بھی کافی لوگ ہیں جو گھومنے کے لیے جائے کرتے ہیں دوستو یہ سماترہ ہے اس کے علاوہ دیکھیں گا یہ چونکنگ ہے یہ ستی وستر کا کندر ہے یہ ہمارا تھائی لینڈ ہے یہاں بھارتی کافی زیادہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں کمبوڈیا یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے بھارتی زنسکرتی کے مکہ کے اندر بھی رہے تھے دوستوں آگے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے بھارت کے پاس کے بنگال کے کھاڑی رہ گی یہ ہمارا میمار رہ گیا یہ بھارت کے پاس میں بھوٹان نیپال اور یہ دوستوں دیکھیں گا یہ رہ گیا منگولیا جو سب سے ب� اسطل رود دیش مانا جاتا ہے دوستوں ایشیا کا اسطل رود دیش ہے مجھے کہتی ہیں جس سے کہیں پر بھی سمدری سیما نہیں لگتی ہے دوستوں تو منگولیا ایک بہت بڑا جو ہے اسطل رود دیش کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا یہ کرگستان کی اپنے بات کر رہی ہیں یہ تزاکستان ہے یہ اس کے بھارت کے پاس میں جو ہے تنگ کرنے والا دیش رہ گیا ہمارا پاکستان پھر افغانستان ہے پھر دیکھیں گا ادھر ہم ترکیمینستان کو دیکھ سکتے ہیں ازبیکستان کو دیکھ سکتے ہیں یہ کجاکستان ہے دوستوں ایک ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوں گی آپ کو اس میپ کو کئی بار دیکھنا ہوگا دوستوں تب جا کر یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں گے ان کو بار بار دیکھیں گے ایک بار ان کو رجانہ دیکھتے رہیں گے تو دس سے پندرہ دنوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیرے دیرے یاد رونے شروع ہو جائے گی دوستوں اور جب بھی آپ اخوار پڑھیں یا کچھ بھی ٹی وی میں سمچار دیکھیں کوئی نئے دیش کا نام آ تو آپ اس کو میپ میں دیکھنے کی کوشش آپ اس کو جرور جرور کریے گا دوستوں تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ پائیں اور آج کل تو کوئی سمجھیاں بھی نہیں ہے آپ کو میپ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے موبائل فون میں سارا کچھ رہتا ہے دوستوں تو آپ وہاں سے گوگل کر کے آپ جو ہیں اس کنٹری کے میپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی پرکار سے دیرے دیرے آپ کو ساری کنٹریز کی لوکیشن جو ہیں وہ یاد رہنے والی ہے دوستوں کیونکہ مہادیپوں میں سے جو پوچھے جاتے ہیں وہ ادکتر جو ہیں وہ اسی پرکار کے لوکیشن سے سمجھنے کیشن بہت بار پوچھے گئے ہیں دوستوں اور آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا کیسپین ساغر یہ اپنا یہاں پر رہ گیا اسے ہم کیسپین ساغر کہتے ہیں انتریق جھیل ہے اس کے بعد میں دیکھیں گا ایران یہ رہ گیا ایران یہ ہے پسٹر میں ایسیا کا سب سے بڑا دیش یہ سنیوکت عرب امیرات رہ گیا یہ سعودی عرب رہ گیا دوستوں یہ بھی کافی اپنے نام سنا ہوگ یمن یہاں رہ گیا اومان یہاں پر رہ گیا یہ دوستوں دیکھیں گا لال ساغر ہے یہ کونسا ساغر رہ گیا لال ساغر یہ اور یہ اس کا جو مہانہ رہ گیا یہ جو حصہ رہ گیا یہ بوب المنڈب جلسندی ہے دوستوں جسے آنسوں کا جلسندی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں گا ایراک یہ ایراک ہے یہ سیریا ہے یہ ترکی ہے اور اس کے بعد میں کالا ساغر جو ہے اس کے بعد میں ہمارا یوروپ کا حصہ آتا ہے دوستوں تو یہ کچھ ایک چیزیں ہم نہیں یہاں پر دیکھی اس کے بعد میں آگے ہم اس کو اور دیکھتے ہیں دوستو آگے کے جو میپ ہے اس کے اندر ہم یہاں روس کے اندر بیکال جھیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ برکون یاسک پروسرینی کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا خوشٹک ساگر ہوتری گوریا ہن سبھی چیزوں کے اپنے بڑے اچھے سے بات کر چکے ہیں یہ ارال ساگر ہے دوستو یہاں ارال ساگر ہے یہ ازربیجان ہے یہ رہ گیا جورجیا یہ ارمانیا رہ گیا دوستو یہ ترکی رہ گیا سیریا عراق اس کے علاوہ یہ دیکھے گا یہاں چھوٹے چھوٹے کنٹریز اور ہیں اسرائیل رہ گیا یہ جورڈن رہ گیا یہ قطر رہ گیا دوستو بہت سی چھوٹا سا دیس ہے یہ قطر دیس رہ گیا اس کے علاوہ دیکھے گا اور بھی بہت سی چھوٹے چھوٹی کنٹریز ہیں ان کو آپ میپ میں دیکھیں گے تو بڑے اچھے سے آپ کو یاد رہ جائے گی دوستو یہاں ملیسیا کا نام آپ نے کھو بار سن رکھا ہوگا یہ برونے ہی ہیں دوستو یہ سارے کے سارے انڈونیسیا کے دویپ ہیں اور یہ فلیپنز کے دویپ سموہ دوستو یہ دکشنی چین ساگر ہیں یہاں چین ساگر پیلا ساگر لاغ ساگر ان سب کو آپ بڑے اچھے ٹنگ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ ہمارا جاپان جو ہیں جاپان جاپان بھی ایک دویپ سموہ ہے بہت سارے دویپ اس کے اندر ہیں دوستو تین ہزار چھی بھی جیدہ دویپوں کا سموہ ہے جاپان دوستو انس کے بعد میں آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو ایسیا کے پرمک پروتوں کی سمل میں تو ایسیا کے پرمک جو پروت ہے اس میں جو آتا ہے وہ ہمالیہ پروت ہے ہمالیہ پروت جو ہے وہ ایک نوین ولد پروت مالا ہے دوستو کس پرکار کی پروت مالا ہے فولڈنگ رینز ہیں دوستو دیکھئے والد جو پروت مالا ہے جو دو اپنے پلیٹوں کی ٹکرانے سے اس پرکار سے اگر ایک پلیٹ ادھر سے آئی اور ایک پلیٹ اگر ادھر سے آتی ہیں یہ دونوں ٹکرانے کے کارن اس پلیٹ کے جو ہیں اوپر چڑھ جانے کے کارن جو اس پرکار سے ادھک یہ جو نیچے والی پلیٹ ہے وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور یہ جو ہلکی پلیٹ ہے اس میں دیکھئے ولن پڑھنے کے کارڈ جو ہے ولد پروت کا نرمان ہوتا ہے آگے ہمیں اس پوری چیز کو بھی دیکھیں گے دوستو تو یہ جو ولد پروت مالا ہے یہ ایک نوین پرکار کی ہے ہمالیہ کی جو اپنی پروت مالا ہے اور اس کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریس جو ویسوکی سب سے اونچی چوٹی کے نام سے بھی جانے جاتی ہیں اس کے علاوہ کالا پروت ہے آپ کو دوستو یہ یاد رکھیں گے کونسا پروت کہاں ہے دوستو کیونکہ ہمارا جو پاٹھے گرم جو رہے گیا اینسی آلٹی کا جو بیس ہے اسی کو اپنے کر رہی ہیں دوستو تو زیادہ سے زیادہ دسویں تک کی کتابوں میں جو ہیں وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوستو اور اس سے زیادہ گہر آئے کہ پرشن یہاں پر آنے والے نہیں ہیں دوستو ورنہ تو آپ اگر ایسیا کے ایک ایک دیس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے نگیوں کی ہی بات کریں اگر پروتوں کی بات کریں ایک ہمارے راجستان کے ہی پروتوں کو اگر پڑھنا چاہیں تو ہم چیار پیج وہاں پر برسکتی ہیں تو پورے وشو کی تو بات ہی کیا کریں اس لئے ہم بلکل بریف میں جہاں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جو کسی دیس کی یا کسی جگہ کی پہچان مانی جاتی ہیں انہیں پروسرینیوں کی اپنے بات کر رہے ہیں دوستو تو یہاں دیکھیں کہ کالا پروت ہے یہ کہاں ہیں پاکستان میں ہیں اس کے بعد میں دیکھیں کہ ہندو کچھ جو پروت ہے یہ کافی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ افغانستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے دوستو اس میں پاکستان کے سوات گھٹے سوات گھٹے کا کسیل بہت بار پوچھا گیا دوستو کہاں ہیں پاکستان میں ہیں اور وزیرستان ہے وہ بھی یہی پرستیتے ہیں دوستو ارارات پروت جو ہیں وہ ترکی میں ہیں اس کے علاوہ دیکھیں جھگارین پروت جو ہیں وہ چین کے اتر پستی میں رہ گئے دوستو اس کے بعد میں نام شان نام سے ہی سوست ہے اس پرکار کے نام کہاں ہوں گے جین سین سنگ پاؤں اس پرکار کے جو نام ہے وہ چین کے ہی زیادہ ہوا کرتی ہیں اس کے بعد میں دیکھیں گے پیگو یاما جو پروت رہنی ہے یہ میمار کی پروت رہنیاں ہیں دوستو یہ بھارت اور میمار کے پراکرتک سیما کا نردارن کرتی ہے دوستو اسے کشن پوچھے جا سکتے ہیں بھارت اور میمار کے پراکرتک سیما کا نردارن جو ہے وہ کون کرتی ہے دوستو تو یہ آتی ہے ہماری پیگو یاما پروسرینی ہے اس کے بعد میں دیکھیں گا یورال پروس کی اپنے بات کرتے ہیں یہ جو ہے وہ روس میں صدیت ہیں اور یہ بھی ایک پراشین جو ہے ولد پروت مالا ہے دوستو پراشین ولد جو پروت مالا ہے اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ روس کو یوروپ و ایسیا دو مہاجکوں میں پاڑتی ہیں یہ روس کو جو ہے وہ دو بھاگوں میں باڑھ دیتی ہیں کیونکہ روس کا کچھ حصہ دیکھیں یوروپ میں آتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ ایسیا میں آتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں بیکول پروت کی تو یہ بھی دیکھیں گا روس میں ہی ہیں روس کے دکشن میں بیکول جو جیل ہے اس کے نزدیک سکتا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا یہاں ہم کچھ پروسرینیوں کو دیکھ سکتے ہیں نقشے کے اندر تو یہ دیکھیں گا دوستو یہ ہماری جو پروسرینی رہے گی برکھو یاسک پروسرینی ہے کہاں رہ گیا یہ یہ روس میں رہ گیا دوستو اس کے بعد میں اگر یہ کمچٹکا یہ سکالن ہو گیا یہ جاپان ساگر یہ ہمارا جاپان رہ گیا یہاں گریٹ کھگن پر وصدرینی ہے دوستو چائنا کے اندر کونسے رہ گا جے گریٹ کھگن پر وصدرینی دوستو یہ ہمارا منگولیا ہے منگولیا میں مکہ تر پٹھار ہے تو منگولیا کا پٹھار کہاں ہے؟ منگولیا میں ہے یہ شان پر وط رہ گیا جو گوڑر پہ ہے اس کے علاوہ کھنگوئی پروسرینی ہے یہ بھی منگولیا میں رہ گئی یہاں ہم چائنہ کی پروسرینیوں میں دیکھیں تو التائی پروت یہ کونسے رہ گئی یہ التائی پروت ہے دوستوں یہ رہ گیا کنلون شان پروسرینی یہ کونسی پروسرینی ہے کنلون شان پروسرینی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں دیکھیں گا جو ہے یونان پروت رہ گیا دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا ویتنام ہے یہ یہاں تبت کا پتھار یہاں کونسا پتھار رہ گیا تیبت کا پتھار یہ تقلا میکان کا جو ہے وہ رگستان رہ گیا دوستو تقلا مکان کے بعد میں دیکھی گا یہ سولیمان پروت ہے یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے افغانستان کے پاس میں آپ کو دکھائے دے رہا ہے سلومان پروسرینی ہے یہ ہندو کش ہے اس کے بعد میں یہ ایل بورج جو ہے وہ ایران میں رہ گیا یہ کیسپین ساگر جیل رہ گئی دوستو یہ اراف ساگر رہ گیا دوستو جو ازبیکستان اور کذاکستان کے بورڈر پہ ہیں یہ کالا ساگر ہے یہاں پر پونٹینا پروسرینی ہے کونسی سرینی ہے پونٹینا پروسرینی ہے یہ سیریا ہے یہ عراق ہے دوستو یہ فارس کے کھاڑی ہے یہ کونسی کھاڑی رہ گئی فارس کے کھاڑی جو تین طرف سے جو ہے مانے جگہ بومی سے جو اپنے گریہ جوتی ہے اسے ہم کھاڑی مانتے ہیں تو یہ ساری کے ساری جو ہیں ہماری مکہ پروسرینی ہے پورے وشوے جن کے بات اپنے کر رہے تھے دوستو اس کے علاوہ دیکھئے گا کچھ اور دیشوں کی بھی اپنے بات کریں تو یہاں پر بہت ساری پروسرینی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد میں دیکھئے گا دوستو ہم بات کرتے ہیں ایسیا کے پر مک پتھاروں کے وشوے میں تو پتھاروں کے اندر دیکھیں گا یورال اور بیکال پروسرینیوں کے مدید جو ہے وہ ایران کا پتھار ستیت ہے ایران کا پتھار کہاں ہے یورال اور بیکال پروسرینیوں کے مدید جو ہے وہ ایران کا پتھار ستیت ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں پامیر کا پتھار یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پامیر کا پتھار پامیر کا پتھار کہاں ہے یہ وشوے کا ایک تو سب سے ہنچا پتھار ہے اور یہ تجکستان میں ستیت ہے دوستو پامیر کا پتھار کس لئے دانا جاتا ہے وشو کا سب سے ہنچا پتھار ہے اسے پامیر کی گانٹ یا پھر سنسار کی اچھت بھی اپنے کہا کرتے ہیں دوستو اس کے بعد میں تیانشان تیانشان یہ جو پتھار ہے وہ پامیر کے پتھار سے ہی اتر پورو کے اندر چین میں پھیلا ہوا ہے دوستو تیبت کا پتھار تیبت کا پتھار کہاں ہے تیبت میں ہی ہے کیونلون ایمالے اور کراکورم جو سرینیاں ہیں ان کے مدیستی تھی ہے وشو کا سب سے بڑا پتھار ہے ایریا وائز دیکھیں تو یہ سب سے بڑا پتھار ہے تیبت کا پتھار اور سب سے ہنچا جو پتھار ہے وہ پامیر کا پتھار ہے تو دونوں ہی پتھار جو ہیں ہمارے یہاں ایشیا میں ہی ستے تھے دوستو اس کے علاوہ دیکھئے گا آگے ہم بات کرتے ہیں ایشیا کے پرمک میدانوں کے وشے میں تو دیکھئے گا دوستو میدان کہاں ہوں گے جہاں ندیاں ہوں گے اور وشیستہ ان کے نام بھی ندیوں کے نام پہ ہی ہوتے ہیں منام ندی کا میدان مکانگ ندی کا میدان سکیان کا میدان یمکی سکیان کا میدان وانگو کا میدان اور اراوڈی ندی کا میدان جو ہیں یہ سارے کے سارے ایشیا میں جہاں جہاں یہ ندیاں ہیں وہیں ان کے دورہ لائے ہوئی تلچکٹو جو ہیں اور جو ان کے دورہ لائے ہوئی جو دیکھے گا جلوڑ مٹیاں ہیں ان کے دورہ بنے ہوئی یہ سارے کے سارے میدان ہیں پوچھ لی جاتے ہیں ان کی لوکیشن کو میں اپنے تھوڑا اچھے سے دیکھ لینا دوستو کیورائل دویپ کیورائل دویپ کہاں ہے پرشانت مہا ساگر میں کم چٹکا دویپ ابھی میں نے اس کے ویشے میں بات بھی کی تھی دوستو اور ہکیڑو پرائیز دویپ جو ہیں اس کے مدیس دیت جوالا مکھی کے دورا نرمی دویپ ہے دوستو یعنی جوالا مکھی سے جو بھی ملبا نکلا اس سے بنا ہوا یہ دویپ ہے کیورائل دویپ دوستو اس کے بعد میں دیکھو ڈیوگو گورسیا یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے دکشنی ہند مہا ساگر مستیت ہیں اور اس پر سوامیتو ہے جو ہے وہ امریکہ کا ہے دوستو اور یہ جو ہے امریکہ کا نو سینک ہوائی اڈا ہے دوستو سیسلس یہ بھی دکشنی ہند مہا ساگر کا ایک دویپ ہے اور ایک دویپ یہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ایسیا کی مکھے ندیوں کی اپنے بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے میکانگ ندی کی میکانگ ندی یہ کہاں ہے اس کا ادھگم جو ہے وہ تبت کے پتھار سے ہوتا ہے میکانگ ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے تو تبت کے پتھار سے جو ہے اس کا ادھگم ہوتا ہے دوستو یہ دکشنی پوروی ایسیا کے سب سے لمبی ندی ہے کہاں کی سب سے لمبی ندی ہے دکشنی پوروی ایسیا کے واپس سن لیجئے گا دوستو دکشنی پوروی ایسیا کی یہ سب سے لمبی ندی ہے اور اسے ہم دکشنی پوروی ایسیا کی گنگا اور یا پھر ویتنام کی گنگا کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستوں اور یہ اپنا جل کہاں ڈالتی ہے چین ساگر میں ڈالتی ہیں دوستوں یا کسی کیانگ ندی جو ہے اس کا ادگم بھی تیبت کے پتھار سے ہی ہوتا ہے اور یہ ندی کیول چین میں بہنے والی یعنی چین کے سب سے لمبی ندی تو ہے لیکن کون سی جو کیول چین میں ہی بہتی ہے اس پرکار کی سب سے لمبی ندی ہے یہ مدی چین میں بہتی ہے اور شنگائی شنگائی جو انڈسٹیل ہے جو وہ اسی ندی کے گنارے اس چیت ہے دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا ہواں ہو یا پیلی ندی پیلی ندی یہ پرکشا میں بہت بار آتی ہے دوستوں کیونکہ اسے ہم چین کا شوک بھی کہتی ہیں دوستوں اس کا جو میدان ہے وہ لویس کے پتھار سے ہوتا ہے یہ ہتری چین کے پرمکن ندی کے نام سے جانے جاتی ہیں دوستوں پھر دیکھیں گا اراودی ندی اراودی ندی کی بات کریں تو اس کا بھی جو ادگم ہے وہ طبت کے پتھار سے ہوتا ہے یہ جو ہے وہ یہ ہے چین اور میمار میں بہتی ہوئی بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے دوستوں اسے میمار کی گنگا بھی کہتی ہیں اگر آج سے پوچھا جائے میمار کی گنگا کون سی ہے تو وہ ہے اراودی ندی جسے ہم میمار کی گنگا کہتی ہیں دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا دزلہ فرات ندیوں کے بات کریں یہ کہاں کے ندیاں رہی اور کس لیے جانے جاتی ہیں ٹگریس اور یوفریٹس کو جو ہے سیوں طرف سے دزلہ فرات اپنے کہاں کرتے ہیں ویشو کے پراتشن سے بتاؤں کس کل بھی جانے جاتی ہیں ان کا جو ادگم ہے وہ اناتولیا کا پتھار ترکی سے ہوتا ہے دوستوں یہاں پر آپ سے اناتولیا کا پتھار بھی پوچھا جا سکتا ہے دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا یہ جو ہے ترکی سیریا ایراک اور ایران سے بہنے کے بعد میں فارس کی کھاڑی میں گرتی ہے کہاں اپنا جل ڈالتی ہے فارس کی کھاڑی میں ڈالتی ہے اور یہ دکشنی پسچمی ایسیا کی کون سکتر کی سب سے بڑی ندی ہے دکشنی پسچمی ایسیا کی دوستوں حالانکہ اتنا جو ہے ڈیوائیڈ کر کے آپ سے پرسند شاید ہی پوچھے لیکن پھر بھی آپ کو کم سے کم یہ جان ہونا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ندی ہے اس لئے یہ مکھے رہ جاتی ہیں اس کے بعد میں آگے ہم بات کریں گے دوستوں ایسیا کے کچھ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹس کے ویسے میں ان کو جان لیتے ہیں تو دیکھے گا لال ساگر اور سویج نہر جو ہیں وہ ایسیا کو افریقہ سے الگ کرتی ہے دوستوں کیا کہا ہم نے کہ لال ساگر اور سویج نہر جو ہیں وہ ایسیا اور افریقہ کو الگ کرنے کا کارے کرتی ہیں دوستوں یہ دیکھے گا دوستوں یہ ہمارا رہ گیا ایشیا اور یہ رہ گیا افریقہ اور یہ ہمارا بھومدے ساگر ہے اور یہ رہ گیا لال ساگر اور اس کے بیچ میں سے دیکھیں گا دوستو یہ سویز نہر نکالی گئی ہے یاتایات کے لیے تاکہ ادھر سے آنے والے جو جہاز تھے ان کو افریقہ کے اوپر سے گھن کے نہیں آنا پڑے اور یہاں سے وہ ڈائریکٹ اندما ساگر کی طرف جا سکے دوستو جس سے ان کے جو ہے یاتایات کے دوری کافی کم ہو جاتی ہے دوستو تو یہ جو سویز نہر ہے یہ دو طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ ایزیا اور افریقہ کو تو کیا کرتی ہے الگ کرتی ہے لیکن بھومدے ساگر اور لال ساگر کو جوڑنے کا کام کرتی ہے دوستو جو کونسٹیبل کے لیول تک کے پرشن ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ بار ان میں یہ پرشن آپ سے پوچھا گیا ہے دوستو تو بھومدے ساگر اور لال ساگر کو تو یہ کیا کرتی ہے جوڑنے کا کام کرتی ہے لیکن لیکن یہ کس کو الگ کرتی ہے یہ الگ کرتی ہے دوستو دیکھیں گا ایک تو ہماری ایسیا مہاجیب کو اور افریقہ مہاجیب کو ہے جو الگ کرنے کا کام کرتی ہیں ایسیا مہاجیب میں اتی پراچین یوگ کے سلکھنڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں انگارہ لینڈ کے اسے بھی ہیں روس اور چین کے روپ میں اور گوڑوانا لینڈ جو کی پراچینڈ بھی بھارت ہے ہمارا ان دونوں کے جو ہیں وہ کھنڈ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں گا بیرنگ جلسندی کے بات کریں تو یہ جو ہیں ایسیا کو اترے امریکہ سے الگ کرتی ہیں دوستو یہ ہے ہماری بیرنگ جلسندی دوستو یہ آپ اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں بیرنگ جلسندی یہ بیرنگ ساگر ہے دوستو تو یہ بیرنگ جلسندی ہے دوستو دیکھیں گا اس ساگر سے اس میں جانا ہوں تو ہم بیرنگ جلسندی کا اپیوگ کریں لیکن یہاں سے یہاں اگر ہمیں جانا ہوتا ایسیا سے ہم امریکہ میں جا سکتے تھیں اگر یہ ہمارے پاس میں جل راسی نہیں ہوتی تو اس لئے ہم کہہ کہتے ہیں بیرنگ جو جلسندی ہے وہ ایسیا اور اتری امریکہ کو الگ کرنے کا کام کرتی ہے دوستو ایسیا کا سروز پروسکر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے آٹھ جار اٹھ سو پچاس میٹر ہے اور اس لئے جو ہے وہ ہمالے پروسکرینڈی مستیت ہے دوستو یہ نیپال مستیت ہے اور اسے سادر ماتھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسیا کے اندر وشوکی سب سے زیادہ جلسند کھاولا دیس ہے وہ چائنا بھی یہاں پر رہ گیا دوستو اس کے علاوہ دیکھیں گا ایسیا مکشترفل کی درستی سے سب سے بڑا دیس ہے وہ چین اور سب سے چھوٹا دیس ہے وہ مالدیو یہاں دیکھیں گا دوستو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ راجنیتک روپ سے جو ہے وہ چائنا ایسیا میں آتا ہے لیکن روس جو ہے روس جو ہے وہ دونوں ہی طرف میں آتا ہے دوستو روس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے ایسیا میں بھی ہے اور کچھ حصہ یوروپ میں بھی رہ گیا دوستو تو جیسا option کے اندر question آئے اسی حساب سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا دوستو ایسیا میں وشوکہ سروادیک جنگنتا والا دیش کونسا ہے سنگاپور ہے دوستو ایسیا میں سروادیک جنگنتا والا دیش کونسا ہے وہ سنگاپور ہے دوستو اس کے علاوہ ایسیا کے ستھل رود ستھل رود دیشوں کی ہم نے بات بھی کی تھی کونسے ہوتی ہے جو لینڈ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی سمدریسی من نہیں لگتی ہے دوستو یہ کجاکستان ہے تو کجاکستان ہے افغانستان ہے منگولیا ہے نیپال ہے بھوٹان ہے ترکمینستان ہے اجبیکستان ہے کرگستان ہے کجاکستان ہے اور لاوس جو ہیں وہ دیش ستھل رود دیش مانے جاتے ہیں دوستو ایسیا کی جو سب سے لمبی ندی ہے وہ یانسی اور ادکتم جو گہرائی ہے وہ ڈیڑھ سی یعنی مرد ساگر کی ہے جو 397 میٹر ہے یہ دیکھے گا آپ ڈیڑھ ساگر کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ڈیڑھ سی یعنی مرد ساگر ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھے گا دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں ایسیا ایسیا میں فلیپنز جو ہمارا دیو سمو رہ گیا اس کے پاس میں جو ہے وشو کا سہب سے گہرا گرد ہے دوستو سب سے گہرا گرد گرد آپ کو سمدر میں ملیں گے دوستو جہاں پر دیکھے گا دو پلیٹیں جو ہیں ان میں افساری گتی پائی جاتی ہیں یعنی دو پلیٹیں جہاں سے اس پرکار سے دور ہو رہی ہیں وہاں پر دیکھے گا کئی بار پلیٹوں کے ٹکرانے سے اور اس طرح سے جو آکرتیاں بنتی ہیں انہی میں ایک آکرتی جو شامل ہوتے وہ ٹرینچ بھی ہوا کرتی ہیں دوستو اب یہ ساری افساری گتی یہ جو ہیں ساری ہم آگے جو علم کی اور پروتوں کا جو نرمان ہوتا ہے اس کے اندر بھی پڑتے ہیں دوستو تو دیکھے گا یہ جو ٹرینچ ہے وہ سمدر کے اندر ہے گرد جو ہے وہ سمدر کے اندر ہے اور پرسانت مہا ساجر میں استطعت ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ گیارہ ہزار بائیس میٹر ہے دوستو یہ دیکھے گا یہ ہمارا جو رہ گیا میریانا ٹرینچ ہے یہ رہا میریانا ٹرینچ دوستو دیکھے گا یہی جو ہے فلیپنس کے پاس میں دوستو یہ فلیپنس رہ گیا فلیپنس کے اس سیڈ میں رہ گیا جو ہے میریانا ٹرینچ ہے دوستو جسے آپ یہاں نقصی میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بال میں دیکھے گا اس کے بال میں دیکھے گا دوستو وشوے کی سب سے گہری جھیل کے بات کریں تو وہ ہے بیکال جیل ویسوے کے سب سے گہری جیل کونسی ہے بے کاف جو دراتل سے 1940 میٹر گہری اور سمدر تل سے جو ہیں 1485 میٹر گہری ہے یہ کہاں ہے یہ روس میں ہی ہے دوستوں اس کے بعد میں دیکھیں گا ویسوے کے سب سے بڑی جھیل انترک ساغر کے بات کریں تو وہ کونسی ہے وہ ہے کیسپین ساغر جو ہے وہ سب سے بڑی جھیل ہے وہ ایسیا میں ہی ہے دوستوں یہ رہ گئی ہماری جو ہیں وہ جھیل آپ کے سامنے جو ہے اجرپیزان کجاکستان ترکیمینستان ایران کے پاس میں رہ گئی دوستوں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ایسیا کی ویسوے کی سب سے ادھیک انچائی پرستیت کھارے پانی کی جھیل ہم نے کیا کہاں ایسیا میں جو ہے ویسوے کی سب سے انچائی پرستیت جو ہے وہ کھارے پانی کی جھیل ہے پیگانگ پیگانگ کہاں ہے پیگانگ لڈاک اور طبت میں اس دیت ہے دوستوں یہ کہاں ہے یہ لڈاک میں ہے دوستوں اور یہ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت جیل ہے دوستو یہ پریٹس تل بھی مکی روح سے جانا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت جیل ہے یہ اس کے بعد میں دیکھیں گا ایسیا مہاجیب کے اگر ہم بات کریں تو ایسیا مہاجیب کا جو سروادک ورشا والا جستان ہے سروادک ورشا والا جستان ہے وہ ماسین رام ہے جو کی میگالے بھارت میں استیت ہے دوستو ایسیا کا سب سے زیادہ ورشا والا بھی ہو گیا اور دوستو دیکھیں گا وشو کا بھی کونسا ہو گیا ماسین رام ہے پہلے چیرہ پنجی ہوا کرتا تھا اب وہاں پر بارش کم ہو گئے کیونکہ وہاں پر پیڑ بہت زیادہ ماترہ میں کار لیے گئے دوستو اور یہ جو میگالے ہیں یہاں پر ورشا سب سے زیادہ ہی ہوتی ہیں اور اس کا ایک مکھے کار بھی مانے جاتا ہے یہاں جو پروتیوں کیا کرتیاں ہیں وہ کیپا کار ہے جس کے کار جو ہے مانسونی بائیو وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اور ٹکراکر کے ورشا جو ہے وہ زیادہ کیا کرتی ہیں دوستو ایسیا میں ویشو کا سب سے لمبا پلیٹ فورم بھی ہے جو کہاں ہے گورک پروتر پردیس میں ہے دوستو اس کے بعد میں ویشو کا سروادک مسلی پکڑنے والا دیس کھونسا ہے وہ چائنا ہے چائنا ہے ویشو کا سروادک مسلی پکڑنے والا دیس ہے جو کہاں ست ہے ایسیا میں ہی ست ہے دوستو ایسیا کا سب سے بسا ہوا گناہ بسا ہوا جیب کھونسا رہ گیا نام بھی گناہ ہے اور جیب کا نام بھی گانہ ہی ہے دوستو ایسیا میں جو ہے سروادک جھوٹ اور گنہ اتپادک کرمشہ دیش کون سے ہیں جھوٹ کا بنگلہ دیش آتا ہے اور گنہ کا کون سے آتا ہے بھارت آتا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھے گا ایسیا کا سب سے بڑا ریل مارک جو ہے وہ ٹرانس سائی بیریان ریل مارک ہے یہ لیننگراد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بلاڈی وہ اسٹک تک جاتا ہے دوستو نو ہزار چار سوٹیس کلومیٹر یہ لمبا ہے دوستو روز کا ہے ٹرانس سائی بیریان ریل مارک دوستو اس کے بعد میں دیکھے گا ایسیا کا سب سے بڑا ربڑ اتپادک اور نیریا تک دیش کونسا ہیں تھائی لینڈ بھی ہے اور ملیسیا بھی ہے اور انڈونیسیا بھی ہے اگر ایک کی بات کریں تو پھر آپ اپشن میں تھائی لینڈ کو ڈھون لینا دوستو ایسیا میں وشو کا سب سے لمبا پریٹ فورم ہم بات کر چکے ہیں گورپور میں ہے دوستو اس کے علاوہ دیکھیں گا چین چین جو ہے وہ تمباکھو کے اندر ستان رکھتا ہے تمباکھو کے اندر گیہوں کے اندر چاول کے اندر چائے کے اندر کپاس کے اندر آدھی کے اتپادن میں جو ہے وہ وشو میں پرتنستان پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو چین کو جاپان جو ہے سہتود کے پتیوں سے پالے گئے ریشم کے کیلوں سے پراپت ریشم کے عدار پر وشو میں پیلا ستان ہے رسم کے اندر پہلا ستان ہے لیکن کون سی رسم کا جو سہتود کے پتیوں پر پالی جاتی ہے دوستو ایسیا کا سب سے ادھیک ٹن اتپادک جہاں پر سب سے زیادہ ٹن ہوتا ہے وہ دیس ہے دیکھیں ملیسیا اور ٹن کے نریات میں بھی یہ ویسو میں پرسم ستان پر ہیں دوستو اور ملیسیا کا اپوہو نامک جو ستان ہے وہ ٹن کا مکہ کھنن کے اندر ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں گے ایسیا کا سب سے ادھنڈا ستان ہے برکونیاز روس میں ہی ہوگا دوستو اور یہ پرچھے کے سیت درور کے نام سے بھی چاند آتا ہے ویسو کا سب سے بڑا سنکونا اتپادک دیش ہے انڈونیسیا ویسو کا سب سے بڑا سنکونا اتپادک کس کا اتپادن سنکونا اور بانڈوں جو ہیں وہ اس کا سب سے بڑا اتپادک کشتر مانا جاتا ہے دوستو ویسو کا سربادک جلیان یعنی جلیان کون بناتا ہے سب سے زیادہ سرواز ایک جلیان بنانے والا دیش ہے وہ ہے جاپان اس کے بعد میں دیکھئے گا سنچائی نہریوں کا جو ہے وہ سب سے بڑا جال کہاں ہے سنچائی نہری سب سے زیادہ کہاں ہیں پاکستان میں ہے دوستو میمار جو ہے وہ اپنے سندر بود جو مندر ہیں ان کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھئے گا ایشیا کے پرمک دیشوں کو اپنے دیکھ لیتے ہیں مکہ جو دیش ہیں ان کے بعد اپنے کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سعودی عرب کے دوستو سعودی عرب جو ہے یہ آپ سعودی عرب کو دیکھ سکتے ہیں یہ رہا یہاں پر سعودی عرب سعودی عرب ادھر قطر بھی رہ گیا اومان یہاں رہ گیا یمن رہ گیا یہ یہاں پر لال ساغر رہ گیا دوستو یہ عرب ساغر رہ گیا تو یہ بیچ میں رہ گیا ہمارا کون سا سعودی عرب ادھر دیکھیں جورڈن بھی رہ گیا اسرائیل یہاں رہ گیا یہ اوپر ایراغ رہ گیا دوستو ادھر جو ہے وہ افریقہ رہ گیا تو یہ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب جو جانا جاتا ہے وہ محمد صاحب کے جنم کیلئے جانا جاتا ہے محمد صاحب کا جنم یہی ہوا تھا دوستو اس کے علاوہ خنیز تیل کے بندار اور ارود پادن میں بھی اور لیکن نریات میں بھی یہ ورلڈ کے اندر فیمس ہے فرش نمر پہ آتا ہے اس کی موقع فصلوں کی بات کریں تو یہاں خجور ہوتا ہے اور خنیز کے بات کریں تو وہ ہوتا ہے پیٹرولیم دوستو اسرائیل کے بات کریں یرسلم ہے یہاں کا ایک جو ہے پرسین جو ہے دارمکستل ہے اور یہ جو ہے وہ تین دھرموں کی ستھلی مانی جاتی ہے اسرائیل یرسلم یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا یہ جو ہے تین دھرم کون کون سے یہودی دھرم عیسائی دھرم اور مسلم دھرم کا جو ہے پرمی کے اندر مانا جاتا ہے دوستو یہاں آپ اس کو اور اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کو یرسلم کو اس کے بعد میں دیکھئے گا آگے ہم بات کرتے ہیں ترکی کی تو ترکی میں جو ہے انگورا ناما کو بکری پالے جاتی ہے اس کی جو ان ہے وہ مہر کہلاتی ہے دوستو اور یہ آپ ترکی کو دیکھ سکتے ہیں ترکی یہاں رہ گیا یہ دیکھے گا کالا ساغر رہ گیا یہ سیریا ہے یہ ایراک ہے ایران ہے آرمینیا ہے جورجیا ہے ان سب کے پاس میں ہے یہ بومدیہ ساغر رہ گیا میڈٹیرین سی رہ گیا دوستو یہ ہمارا رہ گیا ترکی انکارہ جو ہے اس کی رازتانی رہ گی یہ جو ہے ایسیا کا پچاس پرتیسٹ شکندر اور اسی پرتیسٹ رسدارفل ہیں ان کا پادکستل ہیں انجیر انگور جیتون جو ہیں وہ یہاں پر کوپ سارے ہوا کرتے ہیں دوستو اسے فلوکا سورگ بھی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں فلوکے سورگ کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا آگے ہم بات کرے ہیں افغانستان کی افغانستان جو ہے اس کا پرانا نام تھا خوراسان اور یہاں ہندو کش پروت بھی ہے دوستو کونسا پروت ہے ہندو کش پروت ہے پاکستان کی مکہ فصل کی بات کرے تو یہ گے ہوں ہیں دوستو ہم سبھی اس کی لوکیشن کو جانتے ہیں یہاں ایک ستان ہے بلوچستان یہاں پر ایک پتھاری یہاں ایک پتھاری اور ارد مروس تلیق شتر ہے اور یہاں پر جو جاتی رہتی ہے بلوچ اس لئے اسی بلوچستان بھی کہتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا پاکستان کے پرانا ندی کی بات کریں تو وہ ندی رہ گئی پاکستان کی سندو اسی پرتیسط پاکستان کے جو بیپار ہیں وہ اسی بندرگاہ سے ہوتے ہیں سندو پرانس سے ہوتے ہیں دوستو سندو میں جو ہے جیکوب آباد جو ہے ایسیا کا سرواز دکتاپ مان یہی پر ریکارڈ ملتا ہے گرمستان کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کا سوئی جو کشتر ہے وہ پیٹرولیم اور پراکرتی گیس کے لئے جانا جاتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں پورٹوار کا جو پٹھار ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں دوستو بنگلہ دیش جو ہے بنگلہ دیش کو ندیوں کا دیش کہتے ہیں بنگلہ دیش کو ندیوں کا دیش اور اسے پوری پاکستان اور سونار بنگال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کی مکھے وصل جو ہے وہ چاول ہے اور ویپاریک وصل جو ہے وہ جھوٹ ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا ایسیا کا سب سے بڑا دویپ اگر پوچھا جائے تو وہ ہے بورنیوں بہت بار پوچھا گیا ہے دوستو تھائیلینڈ جو ہے اسے ہم سفید ہاتھیوں کا دیش کہتے ہیں یہاں سے ہمارے بہت سے لوگ یہاں پر گھومنے کے لئے جاتے ہیں دوستو ستی وستر اتپادن میں جو ہے چین کا ویشو میں پرتمستان ہونے کے کارن اس کے سنگائے کو جو ہے چین کا منچسٹر بھی کہتے ہیں دوستو روس جو ہے اکشیطرفل کی جسٹی سے ویشو کا سب سے بڑا دیش ہے یہاں ٹونڈرا بنسبتی پائی جاتی ہیں جو تھنڈے علاقے کے بنسبتی ہے اس کے جو مدھے نکیلے پتوں والی ٹیگا بنسبتی بھی یہاں پائی جاتی ہیں دوستو اس کے ون بھی یہاں پائی جاتی ہیں بیکول کے آس پاس ہی وہ سٹیپیز گھاس کے میدان ہوتے ہیں کونسے گھاس کے میدان ہیں سٹیپیز گھاس کے میدان ہیں جاپان کی بات کریں تو جاپان ایک پہاڑی دیش ہے جسے ہم اکتے ویشورے کا دیش بھی کہتے ہیں اوساکا جو ہے جاپان کا منچسٹر کہلاتا ہے یہ ہمارا جاپان رہ گیا دوستو ہم اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جاپان ہے اور یہ ادھر دیکھے گا چائنا رہ گیا یہ کوریا رہ گیا دوستو یہ ہمارا پرشانت مہا ساغر رہ گیا دوستو یہ تائیوان ہے یہ نیچے فلیپنس رہ گیا دوستو یہ ہمارا فلیپنس ہے تو یہ جو ہے وہ جاپان کے لوکیشن ہے یہ بہت سارے دیپ ہیں اس کے اندر جاپان دیپ میں ہونسو سب سے بڑا اور شکوکو وہ سب سے چھوٹا دیپ ہے جاپان میں لگ بگ 49 دیپ ہیں اور یہ ہے ویشور کا دوسرا سب سے بڑا دیپ سمو ہے دوستو اس کے بعد میں جل ویڈیو تو پادر میں بھی جاپان کا جو ہے وہ ایسیا میں پرچمستان ہے دوستو تو دوستو یہ تھے ہمارے جو ہے انسٹل منڈل کی کچھ باتیں آج ہم نے جو ہے ایسیا مہاجیب کے ویشے میں باقی مہاجیبوں کی جو پوری باتیں ہیں وہ اپنے اگلے چپٹر میں دیکھیں گے اگلے کلاس میں دیکھیں گے ویشور کے مہاجیبوں کے اندر اور اگر آپ کو جو ہے ہماری ٹیسٹ سیریز کو جوئن کرنا چاہتے ہیں جو کی بلکل فری ہے دوستو یہ جو ہے چپٹر آپ یاد کرنے کے بعد میں ہر یونٹ کے حساب سے آپ یہاں پر ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں دوستو اور ہمیشہ کی طرح اس کلاس کے جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلی گرام چینل لیا ہماری افیسل ویب سائٹ پر مل جائے گی دوستو اگر آپ کو کلاس اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر دینا دوستو سے شیئر کر دینا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولنا دوستو تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک بنی رہی ہے مارے ساتھ تینکیو بیری مچ